یہ پوچھا تھا کہ بہن کو جوڑوں کا درد ہے میں سب سے پہلے تو اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں ایسے جتنے بھی بیمار ہمارے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں یا سماعت نہیں فرما رہے لیکن آپ کے گھر میں موجود ہیں اللہ ان سب کو شفای قابل آتا فرمائے اور پوری حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق آتا فرمائے اور پورا اترنہ یہ ہے کہ زبان یا قلب میں شکوہ بیدار نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور محبوب اپنے محبوب کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ سکھ میں رکھے تب بھی راضی وہ دکھ میں رکھے تب بھی راضی حمد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کے لیے آخرت میں بڑے درجات ہیں اب یہ بہن کہتی ہیں جب مجھے تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر سردیوں میں تو نہ میں وضو کر سکتی ہوں اور نہ تیمم کرنا میرے لئے پوسیبل ہوتا ہے تو میں کیا کروں دیکھیں اگر واقعی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ آپ کے لئے تیمم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح نماز ادا کر لیں بغیر وضو کے نماز ادا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے درگدر فرمائے گا مطبع آپ وہی نماز کی حیعت بنا لیں اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے صحت حاصل ہو جائے تو ان نمازوں کو آپ لوٹا لی جائے گا ورنہ آپ بالکل اس طرح نماز ادا کر لیں اور اگر فرض کر لیں یوں ہے کہ آپ ڈائریکٹ خال پر ہاتھ پھیرتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر ہاتھ پھیرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کپڑا ڈال کر پھر تیمم وغیرہ کرنا ہوگا لیکن اگر کسی طرح بھی صرف ٹچنگ سے ہی درد شروع ہو جاتا ہے بہت شدید قسم کا پین ہوتا ہے تو آپ ویسے نماز ادا کر سکتی ہیں ایک انہوں نے کہا